مجھے 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 والد صاحب کے ساتھ جب چلتے تھے تو یہ فکریں جب آتے تھے وہ نئیم آشمی جا رہا ہے یہ نئیم آشمی کے بچے ہیں تو یہ فخر جو ہے وہ ساتھ ساتھ میرے چلا ہے سر آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جس روڈ پر آپ رہتے ہیں وہ روڈ ہی آپ کے والد کے نام پر ہے اچھی بات ہے میرے خیال میں یہ پنجاب حکومت نے ایک روڈ کو ان کے نام پر کیا ہوا ہے نئیم آشمی ایونی جوہ ٹون میں تو میرے خیال میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے پاکستان میں کسی بھی شعبے میں وہ بلکل ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے انگریز کے نام یا پارٹیشن کے نام جو علاقوں کے ان کو تبدیل کرنا یہ میں اس کے خلاف ہوں کیوں آپ اس کے کیوں خلاف ہیں؟ کیوں کہ یہ آپ کے کلچر کا حصہ ہوتا ہے انگریز کے نام آپ کی کلچر کا حصہ ہے کلچر آپ کا تبدیل ہوتا ہے آپ نے کلچر کو تبدیل کرتے ہیں جو آپ کا اصل چل رہا ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اگر کوئی نسبت روڑ کا نام نسبت روڑ ہے لکشمی چوک کا نام لکشمی چوک ہے تو ہم اس کے مالک ہیں ہم یہاں کے باسیاں یہاں کے رہنے والے ہیں اور لکشمی چوک میں جب ہم بات کریں گے تو ہم پورے ایک پسمنظر کے ساتھ تاریخ ہی پسمنظر کے ساتھ آئیں گے تاریخ کو بنانا نہیں چاہیے؟ تاریخ کو ساتھ رکھا جی بلکل ٹھیک کیونکہ آپ جنرلسٹ بھی ہیں تو کیسے اس شعبے میں آپ آئے؟ میرے ایک پیچر تھے پروفیسر ایرک سیٹریان انہوں نے ایک میرا واقعہ دیکھ کے مجھے سیجسٹ کیا تھا کہ اپنے لکھنے کی ایک صلاحیت ہے تو آپ اس کو ضائع نہ کرو میں آپ کو ایک رکھا لکھے دیتا ہوں ای اے رحمان کے نام انہوں نے لکھا تھا رکھا ای اے رحمان یہ سیونٹی کی بات ہے انیس سو سدھر ابھی پاکستان ٹوٹا نہیں تھا تو یہ ازاد اخبار لاہور سے نکلا تھا اور یہ اخبار ذلوفکارلی بکٹوں کے اخبار مصاواد کے مقابلے میں نکالا تھا شیخ مجیبو رحمان نے بنگلہ دیش میں عوامی لکھ کے جو سربراہ تھے تو میں وہاں آئیے رحمان صاحب کے پاس گیا انہوں نے مجھے فوری طور پر پوچھا کہ آپ کہانیاں بچوں کی لکھ سکتے ہیں میں نے کہا جی لکھ سکتا ہوں تو آپ لکھ کے لائیں میں نے ابھی دن آور ایک کہانی شہزادی کی اور شہزادی کی لکھ کے ان کو دے دی وہ چھپی ان کو پسند آئی انہوں نے مجھے آفر کیا کہ ہمارا ڈیلی پیپر ہوتا ہے بچوں کا ڈیلی آف پیج ہوتا تھا ڈیلی اس کا نام تھا بچے بالے بچے بالے اور اسی پیج پر آف پیج ہوتا تھا خواتین کا اس کا نام ہوتا تھا ترینجن ترینجن عورتوں کا کٹ ہوتا ہے تو اس کا مجھے سربراہ بنا دیا گیا بچوں کے صفحے کا تو میں نے کچھ تقریبا ڈیڑھ سال اس کو سال کیا تو پھر مجھے اڈکشن ہو گیا مجھے لکھنے میں لکھنے میں لیکن میرے کچھ بعض میں مالی حالات کچھ گریلو حالات کچھ اور عوامل ایسے آئے کہ مجھے لکھنے کی بجائے نیوز روم میں آنا پڑا تو میں سیونٹی فور میں نیوز روم میں مجھے بھیجیا گیا سیونٹی فور سے سیونٹی ایٹ تک میں مصابات میں رہا ہوں اس کے بعد مارشلہ لگ گیا اس میں میرا خیال آیا کہ جب اس ملک میں مارشلہ لگ گیا عوام کے حقوق چھین لئے گئے ہیں اور سینسٹ لگا دی گئی ہے آپ نے آواز بلند کی تو مجھے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے میں پاکستان فیڈل یونین آف جنللسٹ کا پنجاز یونین آف جنللسٹ کا ممبر تھا تو اس میں میں نے جو تدائی سپاہی تھے ان کے ساتھ میں نے گرفتاری ہوا از خود پیش کی تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میری پہلی گرفتاری ہی کے تیسرے دن مجھے قید کی کوڑوں کی اور جروانے کی سزا ہوگی اور اس سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے سزا سنائے جانے کے ایک گھنٹے کے بعد اس نے عمل کر دیا گئے تو یہ دن میری زندگی کے ایک فخر کا دن تھا فخر کر دیا تھا بیس کر روڈا بہت بڑا میرا بیس کرو تھا بلکل تھی اور اس کے بعد میں نے تیر یونین کرنی شروع کر دی تیر یونین میں رہا پنجاز یونین آف جنللسٹ کا صدر رہا تو یہ آخری ویڈ بورڈ جو اخواری کارکنوں کو ملا ہے مجھے خوشی ہے کہ اس ویڈ بورڈ میں میرا بھی رول تھا ہم نے بھی بڑے جلسے جلوس اور اعتجاجی گزارے کیے تھے تو پھر اب جو لائف گزر رہی ہے جتنے بھی تیس چیلیس سال ہو گئے جنللزم میں اب میں جو زندگی گزار رہا ہوں آدھی اپنے باپ کے لئے گزار رہا ہوں جن کو انتقال کیے پینتی سال ہو گئے ہیں اور آدھی اپنے بچوں کے لئے گزار رہا ہوں اور ان دونوں کے درمیان جو پول ہے وہ میری ملازمت ہے ٹھیک 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 ہمیں بھی پوچھیں گے کہ آپ کو اپنے لئے کیا کرتے ہیں لیکن سر آپ سے میں جانا چاہوں گی انہوں نے تو اخواری طحافت سے محبت کی آپ نے سیونین سے محبت کی اور مارشنل ایج کے صدر بن گئے تو یہ کیسے ہوا؟ کیسے ہوا کہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا بڑا ورد کرنے کا اور لوگوں میں خدمت کرنے کا میری جہاں رہیش ہے وہاں بھی ایک انجیو بنی تھی تو میں سٹوڈنس ہوا اور میں نے اس کا الیکشن لڑا اور میں وہاں جنرل سیکٹری ملتب ہو گیا تو میں نے اپنے ایریے میں ڈویلمنٹ کے حوالے سے بڑے کام کیے اس سے مجھشیوں بھی کروائی اعبادی کی اور دیگر کام بڑا ہے اس کے بعد جو ہماری یونین تھی اخبار مارکیٹ کی اس کے لائیت پریزیدن تھی چوڑری شید مرہوم وہ تقریباً پچاس سال یونین کے صدر رہے ہیں ان کے انتقال کے بعد میرے دوستوں نے کہا کہ آپ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ آپ آگے آئیں تو پھر میں نے ان کی بات ماننی اور میں نے الیکشن لڑا ہے تو اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا تو اس کے بعد جیسا بھی پروسوچر رہا ہے تو الحمدللہ ہم اتنے کام کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں خدمت خلق تو بڑی اچھی بات اور جسی کی گیتا ہے کم ہے یہاں پہ وقت ہوگی ایک بریکہ مزید سٹوری بھی میں سنوں گی لیکن اس پریک کے پاس مگی نیت اور مزید یار چکن اوملیت نوڈل اجسا مکھن دو ٹیبل سپون پیاز ہاف کپ کٹا ہوا لہسن کٹا ہوا ایک ٹی سپون چکن ایک کپ شمدہ میٹ سبز ایک کپ نمک آدھا ٹی سپون کالی میرچ پاودر آدھا ٹی سپون لال میرچ پاودر ایک ٹی سپون سویا ساوس دو ٹیبل سپون انڈے دو عدت میگی نوڈلز دو پیکٹس ترکیب ایک اوملیت بنائیں اور اس کو سلائسز میں کٹ لیں مکھن کو ایک پین میں پگھلا کر اس میں لسن پیاس ڈال کر ہلکا براؤن کر لیں اور اس میں چکن مکس کریں اب اس میں شمدہ میرچ ڈال کر دو منٹ کے لئے فرائے کریں اس میں نمک کالی میٹ سرخ میرچ اور سویا ساوس ملا کر ایک منٹ تک پکا لیں ایک دوسرے پین میں میگی نوڈلز پکائیں اور اس میں چکن سبزیاں اور بنایا ہوا اوملیت مکس کرنے مزیدار اوملیت نوڈلز تیار ہیں موسیقی 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 موسیقی